بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بنیادی کونسپٹ کلیئر ہونا ضروری ہے کہ ناؤن کسے کہتے ہیں اور پرناؤن کسے کہتے ہیں تو اگر آپ کا یہ کونسپٹ کلیئر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ناؤن کیا ہوتا ہے اور پرناؤن کیا ہوتا ہے تو پھر تو نو پرولم آپ آج کی ویڈیو کے ساتھ آگے بڑھئے لیکن اگر آپ کو کسی قسمی کنفیوزن ہے ناؤن کے حوالے سے یہ پرناؤن کے حوالے سے تو آپ کی سکرین پر تھم نیلز آ رہے ہیں دونوں ویڈیوز کے میں ایڈوائز کروں ہوں کہ آپ پہلے ناؤن کو سمجھئے پھر ناؤن کی بنیاد پر پرناؤن کو سمجھئے اور جب دونوں کے حوالے سے کونسپٹ کلیئر ہو جائے آپ کا تو پھر آپ آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے ٹیبل آف پرسنل پرناؤن اس کے ساتھ آگے بڑھئے لیکن اگر آپ کا جو ہے ناؤن اور پرناؤن یہ کلیئر ہے اس کے حوالے ہمارے کونسپٹ کلیئر ہے تو پھر آج ہی ویڈیو کے ساتھ بسمیلہ کیجئے اور آگے بڑھئے تو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ٹیبل آف پرسنل پرناؤن اچھا ایک چیز اور بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ ٹیبل آف پرسنل پرناؤن جیسا کہ آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا تھوڑا سا یہ لیندی قسم کا ایک ٹوپک ہے ہمارا تو ہم اپنے پورے کا پورا ٹیبل کو ایک ہی ویڈیو میں جو ہے وہ کور نہیں کریں گے کیونکہ ایک ویڈیو میں اگر کور کریں گے تو ہمارا جو ٹوپک ہے یہ تھوڑا سا طویل ہو جائے گا یعنی ویڈیو تھوڑی چی لمبی بھی ہو جائے گی اور پھر ایک خرابی اور پیدا ہونے کا خطرہ ہے اور وہ یہ کہ یہ ساری چیزیں چونکہ کافی ساری ہیں یعنی اس میں ہم نے کیسیز بھی ڈسکس کرنے اس میں ہم نے پرسن بھی ڈسکس کرنے ہم نے جنڈر بھی ڈسکس کرنے ہم نے نمبر بھی ڈسکس کرنے تو یہ ساری چیزیں آپ سے مکس اپ ہو جائیں گی تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں مکس اپ لہذا ہم ایک ویڈیو میں ایک ہی چیز کو ڈسکس کریں گے تو اس سے ہی ہوگا کہ ویڈیو تو تین چار ہماری ہو جائیں گی لیکن ہمارے ٹوپک سارے الگ الگ ہو جائیں گے اور ہمیں ان کو سمجھنا جو ہی نزبطن وہ آسان ہو جائے گا تو ہم ایک ویڈیو میں ایک ہی ٹوپک ڈسکس کریں گے چھوٹے چھوٹے ویڈیوز میں کوشش کریں گے ان کو ڈسکس کریں اور جو ہے کورپ کرنے کی کوشش کریں گے ٹیبل آف پرسنل پرناؤن کو یہ بھی دھیان میں رکھیے گا کہ انگلیش کو صحیح انگلیش کو بولنے سمجھنے کے لیے آپ کو پرسنل پرناؤن کا کانسیپٹ ہنڈر پرسنٹ کلیر ہونا ضروری ہے اگر آپ کو پرسنل پرناؤن کا کانسیپٹ کلیر نہیں ہے تو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں ٹیبل آف پرسنل پرناؤن کا پہلا ٹاپک پہلا ٹاپک ہمارا ہے what is first person second person and third person تو سر سے پہلے سمجھتے ہیں کہ first person second person اور third person کیسے کہتے ہیں دیکھیں جب بھی کہیں پھر کوئی شخص بات کر رہا ہوتا ہے جیسے کہ right now میں بات کر رہا ہوں اور میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو وہاں پر تین پرسن تین سیرے ضرور ہوتے ہیں یعنی کہ ایک تو وہ شخص ہوتا ہے وہ person ہوتا ہے کہ جو بات کر رہا ہوتا ہے ایک پھر وہ person ہوتا ہے کہ جس سے وہ شخص بات کر رہا ہوتا ہے تیسرا وہ person ہوتا ہے کہ جس کے متعلق بات کی جا رہی ہوتی ہے یعنی ایک بات کرنے والا دوسرا جس سے وہ شخص بات کر رہا ہو تیسرا جس کے متعلق بات کر رہا ہو تو right now دیکھئے میں بات کر رہا ہوں اور میں کس سے بات کر رہا ہوں میں آپ سے بات کر رہا ہوں تیسرا میں بات کس کے بارے میں کر رہا ہوں بات میں کر رہا ہوں فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن کے بارے میں تو کلیر ہو گیا کہ جو بات کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں فرسٹ پرسن یعنی right now میں فرسٹ پرسن ہوں جس سے بات کر رہا ہوتا ہے فرسٹ پرسن وہ کہلاتا ہے سیکنڈ پرسن یعنی میں فرسٹ پرسن ہوں چونکہ میں بات کر رہا ہوں میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ سیکنڈ پرسن ہو گئے اور جس کے متعلق میں بات کر رہا ہوں وہ تھرڈ پرسن ہے تو میں اس وقت بات کر رہا ہوں آپ سے فرس پرسن سیکنڈ پرسن اینڈ تھرڈ پرسن کے بارے میں یا گریمر کے بارے میں یا پرسنل پرنون کے بارے میں جو بھی آپ نام دینا چاہیں لیکن جس کے بارے میں میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ تھرڈ پرسن ہے فرس پرسن جو بات کر رہا ہے سیکنڈ پرسن جس سے فرس پرسن بات کر رہا ہے اور تھرڈ پرسن جس کے متعلق بات کی جا رہی ہے تو دیکھئے جب میں بات کر رہا ہوں تو میں فرسٹ پرسن ہوں آپ سیکنڈ ہیں اور جس کے بارے بات ہو رہی ہے وہ تھرڈ پرسن ہے جیسے ہی میں خاموش ہوتا ہوں فرس کر رہے ہیں آپ بات کرنا شروع کرتے ہیں جیسے آپ نے بولنا شروع کیا آپ فرسٹ پرسن ہو جائیں گے کیونکہ آپ بات کر رہے ہوں گے اور آپ مجھ سے بات کر رہے ہوں گے میں سیکنڈ پرسن ہو جاؤں گا اور پھر جس بھی چیز کے متعلق آپ بات کر رہے ہوں گے آپ مارکر کے بارے ہیں بات کر رہے ہیں آپ پاکستان کے بارے ہیں بات کر رہے ہیں آپ کرکٹ کے بارے ہیں بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں بھی آپ بات کر رہے ہوں گے وہ تھرڈ پرسن ہو جائے گا یعنی کہ فرس پرسن کون ہے سیکنڈ کون ہے تھرڈ کون ہے یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے فرس پرسن کے پوائنٹ آفیو سے یعنی جو شخص بات کر رہا ہوتا ہے وہاں پر کھڑے ہو کر ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ فرسٹ کون ہے سیکنڈ کون ہے اور تھرڈ کون ہے یعنی میں بات کر رہا ہوں تو اب یہاں سے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا میں بات کر رہا ہوں میں فرسٹ آپ سے بات کر رہا ہوں آپ سیکنڈ اور جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ تھرڈ جیسے آپ نے بولنا شروع کیا تو آپ کے پاس آ کر آپ کے پوائنٹے بھی اسے ڈیسائیڈ ہوگا آپ بات کر رہے ہیں آپ فرسٹ آپ جس سے ہی بات کر رہے ہیں فرص کہہ رہے ہیں مجھ سے بات کر رہے ہیں میں سیکنڈ ہو جاؤں گا اور پھر جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں وہ تھرڈ پرسن ہو جائے گا تو کیا سمجھے ہم لوگ فرص پرسن سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن میں کہ جو شخص بات کر رہا ہو وہ فرص پرسن کلاتا ہے جس سے وہ شخص بات کر رہا ہو وہ سیکنڈ پرسن کلاتا ہے اور پھر جس کے متعلق وہ بات کر رہے ہو وہ تھرڈ پرسن کلاتے ہیں اچھا یہ تو ہو گئے فرس پرسن سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن اب ہمیں ان پرسنز کو جو ہمارا ٹیبل ہے اس میں ڈسکس کس طرح سے کرنا ہوں گا پھر اس کو ڈسکس ہم کچھ اس طرح سے کریں گے کہ زیادر سی بات ہے جو شخص بات کر رہا ہے جیسے میں بات کر رہا ہوں تو میں فرس پرسن ہو گیا یہ تو بات سمجھ جا گئی اب دیکھیں میں ایک بھی ہو سکتا ہوں ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہوں میں مرد بھی ہو سکتا ہوں میں عورت بھی ہو سکتا ہوں میں کسی جملے کا سبجیٹ بھی ہو سکتا ہوں میں کسی جملے کا اوبجیٹ بھی ہو سکتا ہوں تو اسی طرح سے آپ سیکنڈ پرسن ہیں آپ کے بارے بات ہو رہی ہے تو آپ کوئی لڑکا بھی ہو سکتے ہیں آپ کوئی لڑکی بھی ہو سکتے ہیں اب ہو سکتا ہے ایک شخص ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کوئی دوسرا آپ کا دوست بیٹھا ہو آپ کی سسٹر بیٹھی ہو آپ کے بردر بیٹھے ہو آپ کی امی بیٹھی ہو تو آپ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اس طرح جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوں گے وہ شخص third person تو ہے ایک بھی ہو سکتا ہے دو بھی ہو سکتے ہیں اور اس طرح سے وہ مرد بھی ہو سکتا ہے وہ عورت بھی ہو سکتی ہے وہ مرد اور عورت دونوں بھی ہو سکتے ہیں تو table of personal pronoun میں اصل میں ہم نے انھی چیزوں کو سمجھنا ہے کہ اگر وہ first person ہے اور singular ہے ہے تو کون سے ورڈ use کرے گا پلورل ہے تو کون سے use کرے گا مرد ہے تو کون سے use کرے گا عورت ہے تو کون سے use کرے گا ٹھیک ہے نا اگر وہ کسی جملے کا subject ہے تو کون سے use کرے گا object ہے تو کون سے use کرے گا اور اگر second person ہے تو وہ بھی مرد ہے تو اس کے لیے ہم کون سا استعمال کریں گے ورڈ تو یہ جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو بتا یہ سب جو ہے ہم table of personal pronoun کے آنے والی جو ہمارے lesson ہیں ان میں ہم لوگ discuss کریں گے تو فرنٹس آج ہم کیا سمجھے کہ first person second person اور third person کیا ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم سمجھے کہ first person جو بات کر رہا ہے اسے ہم first person کہتے ہیں پھر جس سے first person بات کر رہا ہوتا ہے وہ second person کلاتا ہے اور جس کے متعلق وہ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ third person کلاتا ہے فرنٹس زیادہ تک ہمارا آج کے topic complete ہوا امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لائک کیجئے اور اپنے friends اور family کے ساتھ share بے دلو کیجئے پھر ملاقات ہوں گے انشاءاللہ اگلے topic کے ساتھ تب تک یہ ساروان خطہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ